موسیقی اسلام علیکم سکورپینز میں ہوں شیخ زوار ازا جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل و حمد آپ کا یہ فتہ کیسا گزرے گا یہ فتہ جو کہ اٹھارہ سے چوبیس اکتوبر کا ہے امید کرتا ہوں گزرشتہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اس ہفتے میں کچھ اہم تبدیلیاں ہیں خاص طور پر جو مون کی ڈیبلیٹیشن ہے جس کو ہم کمر در اکرب بھی کہتے ہیں وہ اس ہفتے میں ہے پھر سن جو ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا اور تیسری جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ کہ نیو مون رائز ہوگا کنجیکشن ہوگی آپ کے اسینڈنٹ میں ہی آپ کے فرسٹ ہوس میں سکارپیو میں سن اور مون کی کنجیکشن ہوگی اور اس کے بعد مون جو ہے وہ تلو کرے گا جیسے ہی وہ اس کی غروب کی حالت سے نکلے گا تو تلو کرے گا انیس تاریخ کو یہ تلو کر رہا ہے نیا چاند اور آپ کے اسینڈنٹ میں نکل رہا ہے مون جو کہ آپ کے نائنٹ ہوس کا لارڈ ہے عموماً اس کو یہ جب آپ کے فرسٹ ہوس میں آتا ہے تو اس کو پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوتی چونکہ یہاں پہ یہ اس کو حبود کا کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب نیا مون آئے گا اور سن کی پاور اس کو ملے گی تو یقیناً یہاں آپ کے لئے بہت ہی بہتری کا باعث ہے وہ بنے گا ایسے تمام افراد جو کہ چوبیس تئیس چوبیس اکتوبر سے لے کے تو چوبیس نومبر کے دمیان پیدا ہوتے ہیں سکارپینز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلو یہ ویسٹن کلکولیشن ہے سن بیسٹ ہے چونکہ مون اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے مون سائن کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ اس کے بارے میں مہارت نہ رکھتا ہو آپ کا ٹائم ہو پا تو اس میں بہت ہی امپورنس رکھتا ہے اسی لئے سن بیسٹ جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن دے دی جاری ہے اور ویسٹن جو ہے وہ ویسے بھی سن کو کرتا ہے فالو کیونکہ ایک مہینہ جو ہے آلموسٹ تیز دن کا جو ہے ٹائم دیا جاتا ہے سن کو ایک بج میں یہ تو ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہی ہے ہاں وہ لوگ جن کو اپنی جیٹو برد کنفرم پتہ نہیں ہے وہ نام کے پہلے ہف سے دیکھ سکتے ہیں نام کا پہلے ہف اگر آپ کے نون زال زواد یا زویں ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سترہ اکتوبر کو سب سے پہلے جو ہے وہ کمر در رکب ہو ہے آپ کے اسینڈنٹ میں ہونا ہے سترہ اٹھارہ انیس تین دن ہے اس کے بارے میں ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پہ پوری اپ ڈیٹس مل جاتی ہیں آپ کو کہ سترہ کو کس ٹائم شروع ہو رہا ہے اور انیس کو جو ہے وہ کس ٹائم پہ یہ ختم ہو جائے گا یہ بہت احتیاط کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے لئے سپیشلی آپ کی عزت وقار کے لئے چونکہ کمر کا یہاں پہ آکے جو ہے وہ ڈاؤن ہونا آپ کے لئے نیگٹیو پوزیشن کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پرسیلیٹی ٹریڈز ہوتی ہیں یہ مون چونکہ آپ کے ایموشن سے تعلق رکھتا ہے جذباتی جو معاملات ہیں جو آپ کے اندر کی جو کیفیات ہیں اس سے متعلق تو یہاں پہ جب اس کا حبوت ہوتا ہے تو دیفنیلی آپ کے لئے کچھ تھوڑا سا پرابلم کا باعث بنتا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے چونکہ اس وقت مارس بھی ریٹو گریٹ ہے ہمارا اپنا جو سائن لارڈ ہے پھر مرکری ہمارے اسسنڈن میں ریٹو گریٹ ہے سن یہاں پہ آ رہا ہے 23rd کو مون پہلے آ چکا ہوگا سو دیفنیٹلی ہمیں احتیاط لازمی کرنی ہوگی اب اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح سرانداز ہوگا مرکری یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے گیارویں گھر کا حاکم ہوگی یہاں پہ موجود ہے مرکری آپ کے آٹھویں گھر کا بھی حاکم ہوگی یہی پہ موجود ہے سو یہی چیزیں ایک اچھا اسٹرولوجر کرتا ہے کہ وہ اس کو ریڈ کرے کہ یہاں پہ آکے کرے گا کیا یہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے آپ سے کچھ غلط فیصلے کروا سکتا ہے سو سالیدو کارب کے ساتھ تعلقات آپ کے کشیدہ ہو سکتے ہیں مرکری کی ایک خاصیت ہے کہ جس کے ساتھ بھی جاتا ہے اس کو بوسٹ اپ جو ہے وہ کر دیتا ہے تو یہ اگر حبوتی کمر کے ساتھ ٹچ کرے گا تو دیفنیٹلی یہ اس کی نیگٹیوٹی کو جو ہے وہ بڑھا دے گا سپیچولیزم کے حوالے سے ہمیں کہوں گا کسی بھی قسم کی بیس و تقرار سے پوریز کرے گا سپیشلی اگر آپ میریڈ ہیں میل یا فی میل سے فرق نہیں پڑتا آپ اگر میریڈ ہے تو آپ کو اپنی سو سالیدو کارب کے ساتھ اس دن بیہت محتاط روش اختیار کرنی ہے بلکہ یہ دو سوا دو دینے کسی بھی قسم کا اختلاف آپ کی عزت بکار میں جو ہے وہ کمی کا باعث ہوگا بیس و تقرار سے گریز کریں مرکری چونکہ ریٹرو گریٹ ہے نیگٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے نیگٹیو تھوٹس زیادہ آ جاتی ہیں یہ بالکل ایسی ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک آپ آدھا گلاس جو ہے وہ رکھتے ہیں پانی اب وہی جو مفترف اپینن لیں گے اس وقت آپ کی نظر سب سے زیادہ آدھا خالی پہ جانی ہے سو آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے آدھے بھرے ہوئے پہ نظر رکھنی کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے بی پوزیٹیو یہ آپ کو بہت خود کرنا پڑے گا دو کلو ٹوٹا چاوہ لاتا یا دودھ کا صدقہ دیجئے تاکہ اس نیگٹیوٹی کو آپ بریک کر سکے آپ کی خواہشت کی تکمیل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں کیونکہ اس وقت آپ کچھ نیگٹیوز زیادہ سوچ چکتے ہیں گیر میں گھر میں وینس کھڑا ہے وہ آپ کو لگزیری کی طرف لے کے جائے گا ایسے دوستوں کی طرف لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ پلیجر کا سامان ہو لیکن مرکری کی ریٹوگریشن جو ہے وہ آپ کو اگریسیب بھی کرے گی کہ آپ کے جو معاملات وہ جلدہ جلدہ تیہ ہو جائیں فوری فوری کچھ ہو جائیں جبکہ فوری ہونے نہیں لگا اس لیے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ کے دسویں کیری روزگار کا حاکم سیارہ آپ کے اسینڈنٹ میں آنے سے کہاں بھی آپ کو بہتری ملے گی ٹوئنٹی تھرڈ کوئی آئے گا تو آپ کی عزت توقیر میں اضافہ کا باعث بنے گا یہ انرجی ہے پاور ہے سٹرنٹھ ہے سولر پورے سسٹم کو آپ دیکھیں گے تو پرودگار نے سن بیسٹ کیا ہے سن ہی وہ مرکز بنا کے باقی سارے پلانٹ اس سے گلد گھوم رہے ہیں اور اسی سے ہی پاور لے رہے ہیں اسی لیے میں ذاتی طور پر سن کو جو ہے بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ سن کہاں پہ ہے اس کو دیکھیں ہوں اس میں انرجیز کیا ہے اب وہ آپ کے اسینڈنٹ میں آرہا تو آپ کی ذات اقید میں اضافہ کرے گا پھر یہ دسویں گھر کہا کہ میں تو کیری روزگار کے حوالے سے آپ کے لیے بہتر یہ لکھے آئے گا آپ کی مدلی لوگ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات خراب ہو رہے تھے جو تھوڑا گیپ تھا جو کمیونکیشن کا اب وہ بہتر ہوتا چلے جائے گا بے شک ان کا انفلنس زیادہ ہوگا لیکن یہ پوزیٹیو ہوگا آپ کو ان سے تعاون مل سکے گا ہمدردی مل سکے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی چکے کیری روزگار کے اوپر توجہ رہے گی تو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ایبیلٹی آپ حاصل کریں گے اور اگر آپ محنت کریں گے تو یقینی طور پر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے نئے کاروبار کے آغاز کے لیے یہ بہت اچھا ہے لیکن فیصلے بہت سوچ سمجھ کے اور مشاورت کے ساتھ آپ کو کرنے الیکٹرونکس اشیاء کی پرچیز کے لیے بالخصوص آپ کو مشاورت کی ضرورت ہوگی چونکہ مرکری ریٹو گریٹ ہے مرکری کی ریٹو گریشن میں اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پرابلم آتے ہیں مزاج میں تیزی کا انصر آئے گا شان و شوکت میں اضافہ ہوگا لگزری کی طرف ایتھارٹی ملے گی اختیارات ملیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ گزشتہ جو غلطی ہیں اس سے سیکھ بھی سکیں گے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات جو بہتر ہوں گے تو وہاں سے آپ کو ہیلپ بھی مل سکے گی اگر آپ کسی بھی حوالے سے گارمنٹ سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے عدے میں ترقی جو ہے وہ مل سکتی ہے کیریہ روزگار کہا کہ مطالعے میں جا کے بڑا ہی زبردست جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے ترقی مل سکے گی اختیار مل سکے گا اور سپیشلی میں گارمنٹ حوالے سے کہوں گا یا آپ گارمنٹ اداروں سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے بڑی اچھی جو ہے وہ پوزیشن بنے گی آپ پہ اب دوسری جگہ مارس آپ کا جو ہے وہ چھٹے گھر میں موجود ہے چلیں اس سے پہلے میں آپ کے خانہ مال پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جوپیٹر آپ کے خانہ مال میں موجود ہے کمیونکیشن بڑھائے گا اور آپ کا فوکس رہے گا کہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے روابط جو ہے وہ بہتر کریں اس سے آپ اپنی مالی پزشن سکیور کریں بہن بھائی عزو کارب آپ کے لئے تسکین کلم کا باعث ہوں گے اور یقینہ وہاں سے آپ کو مالی مدد بھی مل سکے گی کمیونکیشن ان کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسی طرح آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھی کاؤپریٹ میں اس وقت جو ہے وہ چلیں گی اور بڑا اچھا آپ کی تعلقات ان سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی سے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے پانچویں گھر کا حاکم سیر اچھی پوزیشن میں ہے تو جہاں پہ آپ پرپرٹی سواری اور یہ چیزیں یا والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے خاندان کے افراد کے ساتھ بہتر ہوں گے وہی پہ آپ کی منگنی تیہ پانے کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہو چکے ہیں آپ کی اگر آپ کی منگنی پہلے سے تیہ ہے تو اب آپ کی شادی کی طرح جو ہے وہ مومنٹس رہ وہ بھی چلیں گی ایڈوکیشن سکیل بارہ چودہ تک کی جو ہے یعنی بیسک سے لے کے بارہ چودہ سکیل تک کی آپ کی ایڈوکیشن بہت اچھی طرح جو ہے وہ اپنے سسٹم کو روادہ ماں جو ہے رکھے گی آپ کو فوکس کرنا ہوگا اپنی صحت پہ اپنی جاب پہ اپنے ملازمین پہ یہاں پہ چکے ہوئے چھٹے گھر میں مارس جو ہے وہ ریٹو گریٹ ہے یہ آپ کا اپنا بھی ہے یہاں سے آپ کے کچھ غلط فیصلی ہو سکتے ہیں جو آپ کی جاب اور صحت دونوں کو متاثر کر سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آپ کو سپیشل فوکس کرنا ہے اسی طرح آپ کے جو ملازمین ہیں سپیشلی جو ایج میں چھوٹے ملازمین ہیں میل خاص کر ان کے اوپر آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی یہاں سے آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اپنی صحت کے والے سے میں کہوں گا کہ آپ کو بہت خیال کرنا ہے تو دو سو اکسٹھ مطبع روزانہ یا مالکو یا قدوس پڑیے یہ آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا پرودگار آپ کو اپنی حفظہ امان میں رکھے گا اور آپ کا جو اپنا جمسٹون ہے جس کو ہم کورل کہتے ہیں مرجان وہ پہنے تو بہت زبردست ہے اگر نہیں پہن سکتے تو ریڈ ڈگیٹ پہن لیجئے یہ بھی آپ کو بینفیٹ دے گا اسی طرح اگر آپ جب اسمہ عسنہ پڑھیں تو آپ کے ہاتھ میں اگر مرجان کی یا سرخ حقیق کی تسبیح ہو تو یہ آپ کے جو اس کے اثرات ہیں جو آپ پڑھیں گے اس کو کئی گناہ ملٹیپلائے کر دے گا یہ بڑی ہی خاص ٹپ تھی جو میں نے کہ آپ کو دی ریڈ ڈگیٹ یوز کیجئے آپ کے لئے اس وقت یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے پرودگار نے اس میں جو خاصیت رکھی ہیں بالخصوص آپ کے لئے وہ آپ کی ہیلتھ اور جاب کو پروٹیکٹ دنے میں آپ کو سٹنٹھ دے گا آپ کو پاور دے گا اور آپ کے مخالفین کو دبانے میں بھی آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا ازواجی تعلقات آپ کے بہتر ابھی بھی چل رہے ہیں لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شاید آپ کا ہاتھ اپنے شریک کے یاد سے اتنا کھلا نہ ہو جتنی کہ آپ پہلے اچھا چل لے تھے تھوڑا سا آپ کو کمیونکیشن کا یا کچھ سمجھانے کے حوالے سے جو ہے پرابلم آ سکتی ہے کہ آپ کے لئے اپنے شوہر سے یا اپنے جو پارٹنر ہیں جو بھی آپ کے میل فی میل دونوں سے یا جو ورکنگ پارٹنر ہے وہاں سے آپ کو تھوڑی سی پیسوں کے حوالے سے جو ہے وہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سو آپ کے لئے بہتر ہوگا تھوڑا سا اپنے معاملات کو بریک کر کے چلیں تاکہ آپ ایون پہ رہ جائیں اور آپ جو ہے وہ منٹلی سٹرس میں نہ جائیں کہ بھی کام ہو نہیں رہا یا مل نہیں رہے امید کرتا ہوں آپ کو ایک ویجن مل جائے گا کہ آپ نے آگے کیا کرنا اور کس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے اور کون سی چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے گا تو بیل بٹن ضرور پوچھ کیجئے گا جیم سٹون کے لئے ہماری ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کام یہ ہمیشہ آپ کے لئے بہترین کلیکشن کے ساتھ موجود ہوتی ہے الحمدللہ گھر بیٹھے آپ ریل سٹون جو ہے اور کوالٹی سٹون لو کوالٹی کے ہمارے پاس کام کوئی نہیں ہوتا ہم نہیں اس کو کہتے چونکہ ہم نے جم تھیرپی کرنی ہے صرف شوق پورا نہیں کرنا تھیرپی کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کوالٹی پروڈکٹس جو ہے اس کو یوز کریں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے اس ویب کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کی جتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ کوالٹی کی جو ہے پروڈکٹس آپ کے لئے بھویا کریں اگر آپ آل ایڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو یہ ویڈیو اپنے دوست سہباب اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر لئے کریں اجازت چاہوں گا خدا حافظ